بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میری جماعت کی طرف سے بھی اسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے یہ ایک ملاقات میاں صاحب کی اور بلاوت صاحب کی ہوئی اس کے اوپر کوئی شورلیاں چلیں ایسے جیسے چلتی ہے سوشل میڈیا کی اور اس کو ہم نے خبر سمجھ لیا ابھی تک میرا خیال ہے یہ ایک بہت سنجیدہ ڈیبیٹ ہے اور اس کو تب کرنا چاہیے جب حکومت کی طرف سے کوئی ہندیاں ملے اور اگر ہندیاں نہیں ہے تو پھر اسی جلدی کیا ہے اور جب حکومت اس پر مشاورت کرے گی تو آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن سر جو دیکھیں نا ابھی یہ جو خامیوں کی بات ہو رہی ہے تو جاری بات ہے جو سترہ سولہ جج ہیں سپرینگوڑا پاکستان کے اس میں سے پانچ جج جو ہے اگر نکالے جائیں گے آئینی بینچ کے لیے تو پھر باقی جو ہے وہ تعداد کم ہو جائے گی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے جائج سبان کی تعداد جو بڑھائی جائے میں کہہ رہا ہوں نا جی اگر کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی جب آئے گی تو اس پر بیعث کر لیں گے کہ یہ اچھا عمل ہے نہیں ہے ابھی اس کے اوپر ایک مفروضے کے اوپر جس کو گورنمنٹ بھی جو سپیکر بھی اس کو باقی تعدادی جماعتیں بھی سب اس کو ادکار کر رہی ہے اور ہم اس کے اوپر ایک مباعثہ شروع کر دیں انہوں بھی سوچل میڈیا کسی شرلی پر ٹھیک 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 لیکن چھویسیو آئین ترمیم پر بچھلے بات کر لیتے ہیں سر کہ چھویسیو آئین ترمیم پر جو ہے وہ زیاری بات ہے عمل راماند شروع ہو چکا ہے اور سپرنگ کورڈ میں بھی جو ہے وہ کئی کیسز ریفر کیے جا رہے ہیں آئینی بینچ کی طرف تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو مقصد تھا اس آئینی ترمیم کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورا ہوگا سر اسی لیے کیا ہے نا یہ ترمیم تو اسی لیے کی گئی ہے اب یہ اپرائی ہوگی یہ بینچ کام کرے گا یہ پریکٹس ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ جو کام کیا گیا ہے یہ سے فروٹس آئے ہیں کہ نہیں آئیں یہ بہتر ہوا ہے کہ نہیں ہوا جو اس کے ساتھ توقعات مابستہ تھی وہ پوری ہوئی ہیں کہ نہیں یہ تو جب عمل ہوگا تو تب اس کے بارے میں کیا کہا جائے آج میں پوزیٹیو ہو سکتا ہوں ہم نے ایک مصبت ذہن سے کام کیا ہے کہ اس سے اچھے سمرات آئیں گے اللہ کرے گا ایسا ہی ہوگا لیکن قائدہ صاحب چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں سر بشب بیوی صاحبہ جو ہے وہ رہا ہو گئیں اور رہا ہونے کے بعد جو ہے وہ سیدھی پشاور پہنچیں گے پشاور میں ذریعے باتیں ان کی میٹنگ بھی ہو رہی ہیں ساری کے پی گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ہے تو آپ کو لگتے ہیں جیسے یہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اسے میں چیمگوئیاں کہوں گا یا ذریعے سے بات بھی کر سکتا ہوں کہ آج بھی خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی کوئی ڈیڈ ہوئی ہے کوئی ان کے خلاف کوئی اور مقدمہ نہیں درج ہوا آج انہیں پشاورہ کورٹ سے جو ہے وہ بیلوی مل گی کہ انہیں جو ہے وہ گرفتار نہ کیا جائے تو یہ ساری چیزیں سر کس طرف جا رہی ہیں کیا کوئی طریقہ انصاف کے ساتھ کوئی رابطہ روابط یا کوئی گورنمنٹ کے ساتھ یا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اوپن ڈور یا کوئی بیک ڈور جو ہے وہ چینوں چل رہے ہیں میرے علمے تو نہیں ہے جی میں کسی مفروضے پہ بات نہیں کیا کرتا میرے علمے نہیں ہے لیکن یہ لوگ عظیوم کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو کیسز تھے ان کو بیلیں ملی ہیں کافی عرصہ ان کو ہو گیا تھا بیل ان کو بیسے بھی کر دے دی اطالت نے اب ان کا کسی ڈیل کا حصہ ہے کوئی بات ہوئی ہے حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ ہے میرے علمے تو نہیں ہے لیکن اللہ کرے ایسا ہو اس لیے کہ خان صاحب جس پر دستل پہ کھڑے ہیں کہ میں جمہوری عمل میں کسی سے بات نہیں کروں گا اور اکیلے ہی اس ملک کو لے کے چلوں گا اور کسی اور کسی اور کے ساتھ میں کوئی گفتگو ہی نہیں کروں گا اور فوج کے ساتھ بات کروں گا اور شفل سپریمیسی کروں گا تو یہ جو خواب ہیں یا قوم کو ایک حجان میں مبتلا کر کے اقتصاد عمل اور جو تنہاو کی پالیسی ہے اس سے ان کی جاتے چھوٹے اور وہ کوئی افامو تفہیم یہ جو ہماری بدگسمتی ہے کہ وہ تو افامو تفہیم کو بیننگالی بنا دیا ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تو چلیں سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھیں گی تو یہ کہاں سے الہیاتی قانون لے کے آگئے ہیں خان صاحب کہ میں ہی مسیحہ ہوں میں ہی سارا کچھ ہوں ایسے چلے گا نہیں ان کو چاہیے کہ وہ رستے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے اصول چھوڑ دے بلکہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھیں اور ویف فورڈ کوئی ڈرافٹ کرنے کی کوشش کریں کوئی ڈیزائن کریں کوئی نکلنے کا بات کے رستہ پیدا کریں لیکن کہرہ صاحب آپ کی اسی بات پہ جو ہے نا وہ اچھی بات ہوئی کہ جو چھویس پیانی ترمیم ہوئی اس میں بھی تاریخ انصاف جو ہے وہ مشاورت کا حصہ بنی انہوں نے مولانا فضل عمان صاحب سے بھی کافی میٹنگز کی پارلیمنٹ میں بھی ان کا کردار ایک رہا گو کہ وہ حصہ نہیں بنے واک آٹ کر گئے تھے لیکن اب اس سے لگ رہا ہے آپ کو کہ کوئی ان فیوچر جو ہے وہ کوئی رستے کھلیں گے کیونکہ ترمیم صاحب کے بانے شہرمین صاحب تو فرماتے ہیں کہ پیبل پارٹی بھی چھو رہے ہیں نون لگ بھی چھو رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ بلکل خود مسیحہ بنتے ہیں تو کچھ کچھ حالات لگ رہے ہیں ایسے کہ وہ پیچھے ہٹیں گے کوئی پلیسی چینج ہوگی دیکھئے میں تو دعا کر سکتا ہوں امید کر سکتا ہوں بہتری کا باہد رستہ یہ سمجھتا ہوں اس لیے اس کے لیے دعا گو ہوں کوشاں ہوں ہر وقت بات کرتا ہوں اللہ کرے کوئی سمجھ آ جائے اور وہ کر لے لیکن کہنے صاحب ایک اور چیز جو بڑی تشویشناک ہے کہ پہلے جو ہے وہ امریکہ سے قرارداد آتی ہے اور پھر ہماری پارلیمنٹ میں بھی ایک قرارداد جو ہے اس کے اگینسٹ پاس ہوئی کہ ہم خود مختار ملک ہیں پاکستان اور کوئی بھی پارلیمنٹ یا ملک جو ہے وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا اب سر معاملہ ایک اور آگیا کہ خط لکھا گیا ہے امریکی کانگریسمن انہوں نے خط لکھا ہے اور جو بائیڈن تھا کہ وہ پہنچ بھی گیا ہے اس کا جواب جب ہی رات کو جو ہے وہ سپورسمن کی تھی پریس کامپنس کے مناسب وقت پر جواب دیا جائے گا تو یہ کیا وطیرہ اثر کے باہر بیٹھ کے لابنگ فرن بھائر کی جائیں اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ پریشر ڈالا جائے پاکستانی گورنمنٹ پر یہ پی ٹی آئی کا اور ملخضوص امران خان صاحب کا ایک خاص مزاج یہ ہے سیاسد گندر جبچہ وہ آئے ہیں ایک تو وہ تصادم اور تناہو کی پولیٹکس کو دوسرے کو گالک دے کے اپنے آپ کو مسیحہ ثابت کر کے اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کا ایک بمبار کر کے سب کچھ وہ اپنے آپ کو مرکز میں رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں ابھی تک وہ کافی کامیاب رہے ہیں لیکن اس کا ملک کو شدید نقصان ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے کسی بھی سطح تک جا سکتے ہیں ان کو اپنے مقصد تھا تو انہوں نے چائنیز صدر کے دورے کو برباد کر دیا ان کا اپنے مقصد تھا سیاسی مقاصد حصول کے لیے تو انہوں نے یہ جو اس وقت کانفرنس ہوئی پچھلے دنوں اس کے اندر بھی اتجاب کرانے کی پوری کوششیوں میں پوری کانفرنس کے اندر کوشش کی اس کے علاوہ بھی ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں خرابی پیدا کرانی کیونکہ وہ ان کی پالٹیکس کو سکت کرتا تھا تو خان صاحب پر یہ مداد جو ہے یہ افسوسناک ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے پاکستان کے اوپر بھی زیادہ لگے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی امریکی صدر کو اگر سینیٹرز نے خط لکھا ہے میرا نہیں کہا کہ امریکی انمیسٹیشن اس پر کوئی تحرک کرے گی یہ پاکستان کا اندروں نہیں معاملہ ہے لیکن جس سطح پر ان کے ساتھیوں نے اس ڈرامے کو اس تماشے پر شروع کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر بھی اب دیکھئے نا ان کی امشیرہ آتی ہیں یہ ان کے ایک وکیل صاحب جن کو اب انہوں نے رکال دیا ہے اپنے پارٹی سے انہوں نے پہلے اب ان کی امشیرہ آئی انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا ہے بجلی نہیں ہے ان کو کھانے میں کوئی چیزیں ایسی بھی گئی ہیں ان کو ورمٹنگ ہوئی ہے اچھا مجھے نہیں سمجھ کہ وہ کھان صاحب سے کہاں ملی ہے یا ان کے سیل میں گئی تھی کیونکہ ناملی سیل میں تو نہیں جانے دیتے ناملی تو یہ ہوتا ہے کہ گیٹ کے باہر کہیں وہ ان کی ملاقات کرائی جاتی ہے کسی دفتر کے اندر لیکن اگر وہ دفتر میں بیٹھی ہیں تو ان کو خان صاحب نے کہا ہے تو پھر خان صاحب کے تو وہ کلا بھی جاتے ہیں ان کے تو چیئرمن بھی پچھلے دن ان کے مل کے آئے ہیں ان کی ٹیم ساری مل کے آئی ہے ان کو ہی کہا ہوتا خان صاحب نے ان کے سیکرٹی جنرل بھی تھے ان کے چیئرمن بھی تھے اس کے علاوہ آپ کے صافی بھی جاتے ہیں جو ان کی تاریخیں ہوتی ہیں خان صاحب کی اس پہ تو میڈیا بھی جاتا ہے تو میڈیا ہی بتا دیتا کہ جناب خان صاحب کے ساتھ تو یہ کچھ ہو رہا ہے خان صاحب نے ہمیں بتایا ہے تو ایسی کوئی بات میڈیا سے جیل سے یا جو جو ڈاکٹر صاحب آن گئے تھے یا عدالت کے کہنے پہ ان کی طرف سے کوئی بات آئی ہو ایسی تو کوئی بات نہیں ہاں یہ ایسا ہی تھی یہ سوشل میڈیا کی شرلیاں کہ ان کی ہمشیرہ کی ایک گفتگو آئی ہے جہاں تک میرا آئیل اس سے زیادہ تو بات نہیں ہے لیکن حکومت کو چاہیے یہ کہ اس معاملے کو تماشا بننے سے پہلے یہ تماشا بنایں گے اس سے پہلے انہیں چاہیے کہ اس کا کوئی رستہ پیدا کرے میری تجویز ہے ہو سکتا ہے یہ مناسب ہو ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن اگر گورنمنٹ یہ کر لے کہ کسی جیچ سائک کو وزرٹ کرا دے انہیں کہیں جی آپ جا کے وزرٹ کر آئے دو چار کوئی صافی آپ کے تنظیموں کی طرف سے چلے جائیں وہ وزرٹ کر آئے یا اس طرح کا کوئی کہ ان کا جو سیل ہے جو میری اطلاع ہے ان کو ایک سیل ہے جہاں پہ وہ رہتے ہیں جہاں ان کو ساری کتابیں بھی ایویلیبل ہیں ان کو مرضی کا کھانا بھی ملتا ہے ابھی پچھلے دن اس کی تفصیل بھی آئی تھی یا گھان صاحب چاہے تو اس کی تردید کر سکتے ہیں کہ یہ کھانا مجھے نہیں مل رہا اور جب وہ کھانے کا مینیو تھا وہ خاصا لیوش تھا اور اس کے بعد ان کے کمرے کے اندر ان کو ائر کرنیشنر نہیں ہے یہ پہلے دن سے تھا ائر کرنیشنر نہیں ہے لیکن باقی ساری فیسلٹیز ان کو کافی میکر بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں اور جوسر بھی ہے اور کتابیں بھی ہیں ٹی وی بھی ہے لیکن ساتھ ہی ان کو نہیں ہے ساتھ ان کو ایک بڑے کمرے میں ایک جم منی جم آویلیبل ہے ایکسرزائز کرنے کے لیے ان کو جوب کرنے کے لیے ان کو ڈملز آویلیبل ہے باقی جو تو یہ فیسلٹیز کسی قیدی کو عام تو نہیں ملتی وہ عام قیدی نہیں ہے وہ سابق ملک کے وزیر آزم ہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے دوستوں کو اس ماملے کو لیکن قائرہ صاحب قائرہ صاحب آپ خود شیاسی ورکر ہیں آپ نے کہیں عزر آزم کو جو ہے وہ قید میں دیکھا ہے جیل میں دیکھا ہے زرداری صاحب جو ہے وہ جیل میں رہے بی بی شہیر جو ہے وہ انہوں نے جیل کاٹی نواز شیف نے جیل کاٹی تو کوئی اگر ہم اقتقابلی جائزہ لیں کہ یہ کیسا قیدی ہے اور وہ کیسے قیدی تھے جو سہولیاتی نے دی آ رہی ہیں بہت تو آپ کے سامنے ہیں انہوں نے تو کبھی یہ شکایتیں اور شکوے نہیں کیے تھے کہ مجھے کھانا فلاں نہیں مل رہا اور میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے علاقہ ان کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا تھا اور ان کو سونے بھی نہیں دیا جاتا تھا ہمارے تو ایک وقت میں مسلم ڈی کے ڈی کو آٹھ دس بارہ لوگ مین سارے اور وہ بھی ٹرائل کے اندر بہت موجود تھے اور ان کو جیلوں میں رکھا گیا اور دو دو تین تین سال رکھا گیا اور ان کے ساتھ ان کے اوپر بڑے شدید حالات میں رکھا گیا آپ کو یاد ہوگا محترمہ ریال طالبر صاحبہ کو ایسے ہی ایک کیس میں ایک ایف آئی آر کے نتیجے میں ایف آئی آر دی گئی اور اس کے بعد ان کو وہاں سے اٹھا کے عید والی یعنی شبرات جو ہوتی اس کو کہتے ہیں ہم چاند رات چاند رات کو ان کو رات کو سات آٹھ بجے جیل بند ہونے کے بعد ان کو گرفتار کر کے افتار سے کہا گیا ان کو جیل میں شفت کرنا ہے وہ کسی خاص اسٹرکشن پر تا وہ بھی کیا گیا جو ہوا وہ غلط ہوا آج اس کے بدل میں یہ نہیں ہونا چاہیے جو الانزام ہے اگر ہے تو بہت غلط ہے لیکن اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ونس فر آل اس کی ایک صورتحال کو واضح کرا دنا چاہیے قائرہ صاحب آج بھی سلمان اکرم راجہ نے ایک کئی انٹریو تھا کوئی بیان تھا کہ فیصلے جو ہے عدالتوں اور پارلیمان کی بجائے سڑکوں پر ہوں گے سر اور تیریکی انصاف جو ہے پشاور میں جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے اس سے پہلے بھی اسلامباد میں جلسہ ہوا احتجاج ہوا ڈیچوک تک لوگ پہنچے گو کے گنڈا پور صاحب وہاں پہ پہنچنے کے بعد خود غیب ہو گئے تھے تو سیاست سر کس طرف جا رہی ہے کوئی کوئی تھم سکتی ہے کوئی ایسی چیزیں کوئی جس سے انتشار کی بجائے جو ہے وہ کوئی ڈائرہ کی بات ہو یہ اس سے جو ہے وہ تیریکی انصاف اپنے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر لے گی احتجاج سے جلسوں سے جلاؤ گراؤ سے سر ان کا خیال ہے اور ہمارا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے لیکن ایک چیز کہ دشار ختم ہوگا یا ہیجان ختم ہوگا یہ سوال میرا خیال ہے اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کون کرے گا یہ پی ٹی آئی کرے گی پی ٹی آئی کی پالٹکس کیا ہے وہ تو تقسیم کرنا ہے وہ تو نفرت پھیلانا ہے وہ تو ہیجان پیدا کرنا ہے وہ تو ہر طرح کی اٹیک کرنا ہے بھلے پاکستان کی سالمیت پہ ہی ہو جائے لہٰذا ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ جمہوری قوتوں کے ساتھ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈائلا کر کے ویب فورڈ نکالیں گے ایسا تو ہے نہیں وہ تو کسی جدید اہد کے انقلابی آگئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم نے اکیلے ہی انقلاب نافذ کر دینا ہے انقلاب لیانا ہے اب اس کا جواب کیا دیا جا سکتا ہے تو کیایرہ صاحب پھر بات تو وہی آتی ہے نا کہ سر جو اگر یہ جلاو گراو کی شاصل جو ہے اس لیے تو آپ نے بھی ٹاؤن یوز کی کہ سوشل میڈیا پہ جو شورلیاں چلتی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ لوگ چلتے ہیں تو آپ اتحادی ہیں گورنمنٹ کا سر اور آپ خود بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو کیا کوئی ایسے قوانین کیا سی کوئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے کوئی کہ جو سوشل میڈیا جو جو بلگر چیزیں ہیں جو غیر قنونی چیزیں ہیں ان کو روکا جا سکے سر میں تو جی پہلے دن سے اس بات کا حامی ہوں کہ یہ جو بلگریٹی ہے یا ایک ایسا جھوٹ کا جو طوفان ہے جس سے آپ اتنا جھوٹ بولیں کہ لوگوں کو سچ لگنے لگے اور لوگ اس پر آپ میک کریں اور وہ سوسائٹی کے اندر ایک بربادی کا داستان لکھ جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کی رکاوٹ کے لیے تو خوشے کرنی چاہیے قانون بننے چاہیے ہم آزاد معاشرہ ہیں ہمیں مکمل طور پر آزادی اظہار ہونا چاہیے لیکن وہ آزادی جو یورپ کے اندر ہے وہ آزادی کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں وہاں تو اور یہ تصویریں دکھانے کی آزادی ہے کیا آپ آزادی اظہار کی صورت میں یہ کر سکتے ہیں وہاں اور ایسی دسیوں چیزیں ہیں جس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا وہ اس معاشرے کے اندر کیا ہمارا معاشرہ اس کو برداشت کر سکتا ہے تو میں کوئی یہ نہیں کہ ارثوڈوکس ہوں میں بالکل ایک لیبرال آدمی ہوں لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہماری اور یورپ کی مختلف ہے ہمارے در ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو الٹرا موڈرن ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ یورپی سٹینڈرز پر زندگی بزارنی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ ہر سماج کی اپنی کچھ ویڈیوز ہیں آزادی بھی ہونے چاہیے علم بھی ہونا چاہیے جدید ٹول تک رسائی بھی ہونے چاہیے لیکن اگر کوئی مسیوز ہو رہا ہے یا آپ کے کلچر کے یا آپ کے مذہب کے خلاف ہو رہا ہے جو آپ کی سسائیٹی کو خراب کرتا ہے اس کو تو بہتر آپ نے روکنا ہے اور یہ صرف ہم نہیں دنیا کے بہت سارے ممالک اس کو روکتے ہیں قرآن صاحب ایک اور کوئیسٹن سر جاتے جاتے میں پوچھوں گا کہ ابھی قادی فائز صاحب کے بعد جو ہے وہ نئے چیز جیسے پاکستان جیسے کچھ حالات بدلیں گے کچھ کیسز نبتائے جائیں گے کوئی لوگوں کو رلویف نہیں لے گا دیکھیں حکومت نے ایک بڑے آساب شکر کوششوں کے بعد چھبیسویں ترمیم کی ہے اور اس ترمیم سے کچھ تبقوات ہیں قوم کو بھی حکومت کو بھی وہ یہ ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر ایک بہتر جمہوری نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک آزاد عدلیہ کا محول آئے گا اور لوگوں کو انصاف تیز انصاف سستہ انصاف دینے کے لیے سپریم کورٹ اپنا کام کرے گی کارسٹوشنل بینچ اپنا کام کرے گا اور یہ جو اس وقت حکومت کے اور اپوزیشن کے ساتھ جج سہبان کی بھی کچھ تقسیم کی خبریں اور اس طرح کے تاثر ہیں یہ بھی دور ہو پائیں گے جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ اس حوالے سے بہرال ایک نمائی حیث رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی طرف اسائیڈ نہیں ہونے الائن نہیں ہونے وہ نیوٹرل رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ سب جج سہبان کو اس بات پر قائل کر سکے کہ ان کو اپنی ذاتی انہوں سے اپنی شخصی جو ایک انہ کا شکار بلوک ہو جاتے ہیں اس سے اوپر اٹھ کے ان کو سپریم کورٹ کا اعلی عدلیہ کا وہ بکار بحال کرنا چاہیے جو دوسروں کو دیکھنے کے لیے دوسروں کو چیک کرنے کے لیے ان کے اقدامات کے اوپر جنجمنٹ پاس کرنے کے لیے جس طرح کی اعزاد اور بالکل اعلی دماغ عدلیہ چاہیے جو تاثبات سے بھی اور جذبات سے بھی پاک ہو وہ عدلیہ ہماری وہاں اٹھ کے اپنے آپ کو ثابت کر سکے چلیں بہت شکریہ کمرزمان کاریز صاحب ہمیں وقت دینے کا ناظرین مجھے یہاں لینے ایک بریک بلتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں جو نئی تبدیلی آئی ہے جیسے یعجی فریدی صاحب منہ چارچ سنبھالا اس کے بعد کیا چینج آ سکتی ہے سیاست میں کیا چینج آ سکتی ہے تحریک انصاف کس طرف جا رہی ہے یہ مختلف سوالات ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ ان سے بات کرنے جا رہے ہیں شہر صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کا سر ایک تو بتائیے گا کہ آج کل پہلا ورکنگ ڈے تھا جیسے یعجی فریدی صاحب کا انہوں نے اپنے عدے کا چارچ سنبھالا فل کورٹ اجلاس بھی تھا کل کیا چینج آپ کو نظر آ رہی ہے جیسے یعجی فریدی صاحب کے آنے سے اور کیا جو پنڈنسی ہے کسز کی جو سپنڈنگ ہیں وہ نبتائے جائیں گے لوگوں کو رلیف ملے گا دیکھیں ایک بات ہوتا ہے کہ کازیفہ ایسا جب آدھ بہت پوزٹیلی آئے گی خواہ کوئی بھی جیسے ہو چیف جسٹس جو موجودہ جسٹس یا یا فریدی صاحب ہیں لیکن کل کے اگر اعلانیوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے ایک بات انڈورس ہوتی ہے انیس کے انیس ججز نے اعتماد کا اظہار کیے ہیں اس پالیسی اور پلان کے اوپر جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بنایا ہے آچھا تو ڈسپوز آف تی کیسس اس سے آپ اندازہ لگائیں ایک سینئر پیونی جج سینئر موس جج آف تیسپرین کورٹ اگر وہ چیف جسٹس ہوتے تو پاکستان کا نظام انصاف زیادہ بہتر درہ سے آگے کام کرتا دوسری بات کازیفہ ایسا نے جو بدترین قسم کی نائنصافی کی ہے اس کے اوپر نہ صرف پاکستان کے عام آدمی بلکہ ہمارے جو جورس ہیں پڑے رکھے لوگ ہیں انٹیلیکشنلز ہیں میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے شدید تنقید کی ہے اور ان کے دور کو نظام انصاف کا بدترین دور ڈیکلیئر کیا ہے اور اس طریقے سے یہ ایک بات واضح ہے کہ جسٹس جائیہ آفریدی صاحب نے تقسیم کے اس تاثر کو یا ایکچول جو تقسیم تھی اس کو ایک لحاظ سے پتم کیا ہے جوڈیشنل کونسل کی تاریخ رکھ دی ہے اور پاکستان کے تمام جسٹسیم کونٹ جو سب سے بڑا ادارہ ہے نظام انصاف کا اس کو ایک پوزیٹیو ایک مصبت پیغام دیا ہے کہ وہ ایک بہترین نہ صرف جنج ہیں بلکہ وہ ایک اوپن مائنڈڈ ہو کے بیٹھیں گے اور چیزوں کو درست سمت میں لے کے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے شیف صاحب ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 26 ویانی ترمیم ہے اس میں کچھ سکم رہ گئے تھے کچھ خامیہ رہ گئے تھیں انہیں دور کرنے کی کوشش کی جاری ہے الدھو گورنمنٹ جو ہے وہ اسے تسلیم نہیں کرتی کہ ایسی کوئی بات نہیں لیکن یہ بھی ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ اگر آئینی بینچ بنے گا پانچ جج جو ہے اس میں چلے جائیں گے سپرنگ کورٹ کے تو واقعی جو جج ہیں ان کی تعداد کم ہو جائے گی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو سپرنگ کورٹ کے جائش سابان ہے ان کی تعداد بڑھائی جائے سترہ سے جو ہے وہ تیس کر دی جائے تو اگر ایسا ہوتا ہے سر تو تریکی انصاف کا کیا موقف ہے اور تریکی انصاف کہاں کھڑی ہوگی دیکھیں پہلے بات یہ ہے کہ انہوں نے جلد بازی میں یہ جو آئینی ترمیم کی ہے اس کے پیچھے بیمانی چھپی ہوئی ہے اس کے پیچھے ڈس آسٹی ہے اور بدنیتی ہے بدنیتی یہ ہے کہ یہ کسی صورت انڈیپنڈنٹ جیجز کو سپ کرنے کو تیار نہیں ہے رات کی تاریخ میں پچیس تاریخ سے پہلے کرنا مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے تو وہ جو ضروری اور مجبوری تھا وہ اس لیے تھا تاکہ چیف جسٹس کازی وائی صاحب کے جانے کے بعد ان کی خواہش تھی کہ سپریم کورٹ تقسیم ہو جائے گی ان کی خواہش تھی کہ سپریم کورٹ میں ہم نے اپنے ہینڈ پیکٹ جیجز کو اٹھا کر کے ہم نہ صرف چیف جسٹس بنائیں گے بلکہ ان کو آئینی بینچس میں شامل کریں گے تاکہ جو ان کا الیکشن فراڈ ہے وہ نہ کھل سکے جو ان کی ہیومن آئیٹس فالیشنز ہیں وہ سامنے نہ آ سکے جو بنیادی انسانی حقوق کی موطلی قانون کی پامالی جس طرح وہ کرتے چلے جا رہے ہیں اس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہ اٹھ سکے اور اپنی منمانی کے دریئے اپنی بدمست ہاتھی بن کے جس طرح یہ گھوم رہے ہیں اس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہ اٹھ سکے اور اس کو کور اپ کرنے کے لیے اب جوڈیشنل کمیشن میں اپنے بندوں کو بھر دیا انہوں نے اب ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم سپریم کورٹ میں آئینی اب جب بنچس بنانے سے پہلے پانچ سات ججز اور اس کے اندر ایڈ کریں اپنی پسند کے اور وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے اور ان کٹکتلی حکومت کے لیے نرم رویہ رکھیں اور ان کی بدماشیوں کو وہ سرفے نظر کر دیں اور قاضی فائصہ کی جن کے اندر چھلک نظر آتی ہو اس طرح کے جس کو ہم بھرنے کے بعد پھر ان کو آئینی بینچس میں بٹھائیں تاکہ ان کے جو کام ہیں وہ دھندہ چلتا رہے that is their ill intention چونکہ 26 آئینی ترمیم ابھی چیلنج ہوگی ہے until and unless اس کا فیصلہ نہ ہو جائے ان کو کوئی اور کسی طرح کی سو کار ترمیم کے طرف جانا نہیں چاہیے اس لیے کہ یہ illegitimate assembly ہے یہ ناجائز assembly ہے اس لیے کہ اس کو mandate نہیں حاصل ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی آئینی ترمیم کر سکتے شیاب صاحب یہ بھی تو بات ہے نا وزیر قانون یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ چلے نہیں ہو سکتی کیسے یہ آپ قانون کے بھی مائر ہیں جاوید بلوش صاحب دیکھیں آئینی ترمیم ان روٹین noble circumstances میں ہوں تو وہ چیلنج نہیں ہو سکتی لیکن جو basic structure ہے ہماری آئین کا یا دنیا کا کوئی بھی آئین ہو آزاد عدلیہ کے اوپر کوئی حرف جو ہے وہ نہیں آ سکتا یہ basic concept ہے سر آپ بھی تو ہوں گے نا judicial commission میں تو ضروری بات ہے طریقہ انصاف اپنا وہاں پہ موقف رکھے گی اور جو اگر آپ کے بقول کوئی غیر قانون نہیں کام ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو طریقہ انصاف کے پاس right تو ہے نا کہ اپنا وہ بات کرے دیکھیں ایک ہے بات کرنے کا حق میں بات یہاں کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے لیکن ایک ہے میں جیت کے باہر بیٹھا ہوں ان کی بیمانوں کی وجہ سے ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ لے کے میں اس حملی سے باہر بیٹھا ہوں جو جو اور جس نے پچاس ہزار ووٹ نہیں لیے وہ اس حملی کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ ہے بدماشی میں بات باہر بیٹھ کے کر رہا ہوں اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں judicial commission میں میرے دو افراد ہیں majority ان کی ہے انہوں نے جو ہے اپنی majority بھر کے یہ تصور کریں کہ نہیں جی میں وہاں جا کر بات تو کر سکتا ہوں اس حملی میں جیس میں بات کر سکتا ہوں میں نے بات کی ہے میری پارٹی نے بھی بات کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حملی کے اندر جا کر کے انہوں نے جس طرح کٹ پتنیوں کو ایک جالی کاغذ کے ذریعے election commission fraud election commission کے ذریعے corrupt bureaucracy کے ذریعے قاضی فائزہ کی سہولت کاری لیتے ہوئے جس انداز سے انہوں نے بیمانی کے ذریعے اس حملی میں الیجیٹی میں لوگوں کو بٹھا دیا ہے ناجائز بچہ تو کبھی وراست کا حق دار نہیں ہوتا تو یہ ناجائز اسمبلی کس طرح یہ پاکستان کے 25 قرون عوام کے حقوق کا وارث بن سکتی ہے یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ election fraud جو ہے وہ جو کہ صرف میں نے نہیں ہم نے نہیں پورے پارٹی نے نہیں پاکستان کے ہر شخص کو پتا ہے ہر میڈیا کے پرسن کو پتا ہے ان کی بیمانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جی مقبولیت کے لیے قبولیت شرط ہے جب یہ تم ہوتے کون ہو کہ عوام کے 25 قرون عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہتے ہو کہ نہیں جناب ہم آگئے ہیں کیونکہ ہم مقبول تو نہیں ہیں ہمیں لوگوں نے ووٹ تو نہیں ڈالا لیکن ہم قبول ہیں اس بدماشیہ کے خلاف جہاد فرضین ہے کھڑا ہونا ہر پاکستانی کا اس کے اوپر لازم اور واجب ہے اس لیے کہ ان لوگوں نے لوگوں کا نا صرف جینا حرام کر دی ہے لوگوں کا حق کے حکمرانی چھین لیا ہے جمہوریت کو دفن کر دی ہے آئین اور قانون کی پامالی کر دی ہے اور آپ جو آخری واحد فورم اور انصاف کا دروازہ ہے اس کے اوپر اپنے چوکیدار بدماش چوکیدار بٹھا دی ہیں کمانسے سے وہ گزر سکتا ہے جس کو وہ اجازت دیں گے تو یہ ہمیں قابلے قبول نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے ملتے ہیں بریک کے بعد شیف صاحب ایک اور ڈیولپنٹ ہوئی ہے کہ جو تحریک انصاف کے بانی شیئرمنٹ صاحب ہیں ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں اور ان کی بہنوں کے ساتھ ملاقات بھی ہو گئی ہے آپ کیا خبریں آ رہی ہیں اب مطمئنے آپ جو سہولتیں آپ کہہ رہے تھے کہ ڈیلی گئی ہیں یا جو زیادتی کی جاری ہے اب جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے ٹیک ہے ان بدماشوں کا کڑا بھروسہ ہے کہ جب چاہیں ملاقاتیں بند کر دیں جب چاہیں اس سیل کی بجلی بند کر دیں جب چاہیں وہ ملاقاتوں پر پبندی لگا دیں نہ کوئی ہوا نہ کوئی روشنی نہ کوئی یعنی کیا کہتے ہیں امریکہ کی وہ کونسی جیل تھی جہاں وہ دشت گردو کو اٹھا کے لے جاتے تھے وہاں پھینک دیتے تھے اور کئی سال پرواہ نہیں کرتے تھے اس سے زیادہ بہتر صورتحال مقبوضہ کشمیر سے زیادہ بہتر صورتحال انہوں نے پاکستان میں کر رکھی ہے وہاں کہتے تھے کہ شہم الیکشن ہے وہاں کٹ بھتنیوں کو مسلط کیا جاتا ہے اس سے ڈبل کٹ بھتنیوں کو یہاں مسلط کیا جاتا ہے وہاں تو اندرہ اس کی کیا نام ہے جو پرائم منسٹر ہے مودی کی پارٹی الیکشن ہار گئی ہے وہاں تو بات یہ تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے بہتر الیکشن ہوئے ہیں وہاں ہیومن رائٹس والیشنز کی خبریں ملتی ہیں ٹھیکے ملتی ہوں گی لیکن جو یہاں ہو رہا ہے لوگوں کے چاتر چار دیواری کی پامالی آپ نے دیکھا ہے جس طرح کے لوگوں کو اٹھایا گیا مارا گیا بیویوں کو اٹھایا گیا اور اس کے ذریعے ووٹ اکھٹے کیے گئے اور پچھلے دو دھائی سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے دنیا کی تاریخ میں اتنی بدترین فستائیت اور یزیدیت ہم نے نہیں دیکھی لیکن شعیف صاحب دیکھیں نا زیاری بات ہے بیوی جو ہے وہ رہا ہوئی بیل پہ اور وہ چلے گئی پشاور میں اب پشاور موجود ہیں تو یہ بھی تو ایک ریلیف ہے نا سر کہ ان کی بیل ہوئی کوئی ہڈر کریٹنی کی گئی اور انہیں پشاور جانت دیا گیا اور اب وہاں پہ وہ بیٹھ کے میٹنز کر رہی ہیں تو کیا کوئی تاریخی انصاف کو وہ لیڈ کرنے والی ہیں مشہبی بیوی کون لیڈ کرے گا سر دیکھیں وہ گریلو خاتون ہیں ان کا پارٹی سے یا پولٹیکل ایشیو سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس لحاظ سے ان کا کوئی اس لحاظ سے کوئی کنسر نہیں ہے دوسرے پاس جو آپ نے ریلیف کہی ہے یہ ریلیف نہیں ہے یہ بدماشیہ کی بدماشی سے عدالتوں کے دریئے وہ زمانتے ہیں مجھے بتائیں سات مہینے لگے عددت والے کیس میں نکاح کر لیا کیا ہوا اس کیس کا وہ سات مہینے مجھے بتائیں ایک باپردہ خاتون کو جب تک کہ ریلیف نہیں ملا عدالتوں سے جب تک کہ ان کو بریت نہیں ہوئی اس بدماشیہ نے جس انداز سے ان کے خلاف مقدمہ بنایا ان کو جیل میں رکھا اس کو ذمہ دار کون ہے وہ سات مہینے پون واپس کرے گا پھر ہم بھی مریم نواز کو جیل میں ڈال دیتے ہیں کہ تم نے بھی وقت سے پہلے نکاح پہلے کر لیا تھا بچے بعد میں پہلے پیدا ہو گئے جو لوگ باتیں کرتے ہیں ہم نہیں کرتے لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی سات مہینے بعد تمہیں بھی بری کر دیں گے بات یہ ہے کہ آپ نے یہ تو پولٹیکس میں ہے نا چلیں پولٹیکل وکٹمیزیشن کا بھی آپ کچھ بھی کہہ دیں ایک باپردہ خاتون کو آپ نے اٹھا کر کے جیلو میں بند کر دیا اور صرف اور صرف اس کے لیے اپیل میں پانچ مہینے ارگومٹس ہوتے رہے اور سو جج صاحب مصوف نے پانچ مہینے کے بعد کہا کہ جی اس کا اطراز آ گیا ہے اب میں نہیں سنتا تو بات یہ ہے کہ شرم آنی چاہیے ہمارے اس نظام انصاف کے ذمہ داران پہ شرم آنی چاہیے اس پولیس کو اور اس کٹھ پتلی بیٹی حکومت کو کہ آپ کسی پردہ دار خاتون کو ایسا الزام لگا کر جیلو میں ڈال دیتے ہیں اور سات مہینے بعد نو مہینے بعد ان کی جب جان خلاصی ہوتی ہے پھر وہ عسان کریں دیکھو جی ہم نے کسی اور مقدمے میں غلط طور پر نہیں ڈال دیا غلط طور پر آپ نے ایک مقدمے میں ڈالا دو میں ڈالا یا چار میں ڈالا جب آپ کسی کے گھر والوں تک پہنچ جائیں اس سے بڑی نہیں ہو سکتی شرم آنی صاحب ٹی وی پہ تو صاحب نہیں آنا چاہیے لیکن شاہب صاحب ابھی تارکی انصاف کس طرف جا رہی ہے جلسے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے تارکی انصاف پشاور میں جلسے بھی کرنا ہے کیا پھر دوبارہ جو ہے اسلام آباد آنے کی جو ہے وہ پلننک کی جا رہی ہے اسلام آباد آنے کا ہمیں کل کا کہے گی کل آ جائیں گے پرسوں کہے گی پرسوں آ جائیں گے بالکل آئیں گے اسلام آباد کیپٹل ہم سب کا ہے اس کے اوپر احتجاج کرنا جتسہ کرنا ہمارا بنیادی انسانی حق ہے وہ جو قاضی فائزہ صاحب دیواروں پہ کبرے میں آکے جس کے اوپر لکھے گئے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق ہے آپ کا فریڈم آف اسمبلی ہے فریڈم آف سویچ ہے وہ بارہ کروڑوں پہ کی کبرے بنا کے وہ چلے گئے ہیں یہ صرف لکھنے کے لئے کتابوں میں نہیں ہوتے یہ اس کو عمل کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ ہم سب کا بنیادی حق ہے جس کے اوپر یہ بدماشیہ قابض ہے اور یعنی پروٹیسٹ کرنا سب سے بڑا جرم ہے آج کے زمانے میں میں آپ کو سامنے بیٹھا ہوں نو اف ای آرے میرے خلاف دہشت گردی کی ڈال دی گئیں اس لیے کہ میں نے پروٹیسٹ کیا اس آمباد میں میں نے پروٹیسٹ لیڈ کیا اور اگلی دن پرشا مجھے میرے دفتر سے اٹھا کے لے گئے یہاں میں اجازت سے جلسہ کیا سنگزانی میں اور پیس فل جلسہ کیا اور ہائی کورٹ کے چھے آٹریں جو میں نے لیے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملا ایف ای آرے دفتر سے اٹھا لیا گیا پرشے ہوئے یہ جب کمزور عدلیہ ہوا کرتی ہے کمپرومائز عدلیہ ہوا کرتی ہے غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے جس انداز سے پولیس ریاستی دہشت گردی کرتی ہے تو پھر ہم پاکستان کے کوئی بھی سسٹم کو درست سلطھ میں آگے نہیں لے کے جاسے لیکن سر آپ نے کہا جب لیڈرشپ کہے گی تو ہم کالی اسلام بات آ جائیں گے تو لیڈرشپ کس کے پاس ہے سر ابھی کیا بشرا بی بی آپ کو لیڈ کر رہی ہیں علیمہ خان سے پہ جو ہے وہ لیڈ کریں گی گورلی خان صاحب لیڈ کریں گے یا وہیں ایڈیلہ سے جس سارے آقامات آئیں گے سر دیکھیں یہ بات ہم کہہ کے کہ تھک گئے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میڈیا ہماری بات میں کیوں نہیں بلیڈ کرتا بھائی بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں علیمہ کا باجی کا عزمہ کا ان کی بہنوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں یہ وراثتی پارٹی نہیں ہے یہ جو کٹ کتلی یہ بدماشیہ باقی پلٹکل پارٹیز کے لوگ ہیں وہ اس کو وراثتی پارٹی بنانے کے لیے اور اپنی طرح کی پارٹی ثابت کرنے کے لیے یہ افوائیں افواز سازی کی فیکٹریو لگاتے رہتے ہیں ان کا ایک پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے ہم فیصلے کرتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے پلٹکل ہماری کمیٹی ہے ہماری پور کمیٹی ہے اور اس کی انڈورسمنٹ ہم عمران خان صاحب سے بھی لیتے ہیں ہم نے ایک طریقہ کار مقرر کر رکھا ہے ہماری ریکمینڈیشنز ہوتی ہیں اور عمران خان صاحب اس کو انڈورس کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے اور علم درہ یہی سے یہی سے سب پھر اختلافات کی خبریں کیوں آتی ہیں کبھی زینکریشی جو ہے وہ سلپ ہو جاتے ہیں کبھی باقی ایمینے جو ہے وہ سلپ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب وہ معاملہ یہ آگیا ہے کہ زینکریشی آپ پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہیں زینکریشی پوری طرح پی ٹی آئی میں ہے ان کے ساتھ آخری تین دن چار دن رابطہ منقطع ہو گیا تھا تو جتنی بڑی پوزیشن پہ بھی کوئی ہوگا اگر اس کے اوپر انگلی اٹھے گی تو اس کی تحقیقات کرنا ہماری پارٹی کا بنیادی حق ہے ہم نے ان کو شکاہ دلست دیا اب اس کا فیصلہ انکوری کے بعد ہوگا ظاہر ہے ان کی بیوی کو اٹھایا گیا اس کے بعد سے ان کو جس کنیکٹ ہو گئے چاپرون کا جواب آیا گا پتہ چلے گا کس نے ان کو اٹھایا تھا کن کی کا سٹڈی میں تھا کیا ایکچول پوزیشن تھے جو حالات ہوگے ان کے خلاف ایکشن لیں گے تو سر باقی اگر آپ دیکھیں ڈکٹر زرکا اور باقی یہ لوگ تھے ان کا پھر کیا بنیں گے سر وہ بھی ساتھ ہیں آپ کے دیکھیں نا میں آپ کو بتا رہا ہوں جس جس شخص نے ہماری غداری کی ہے عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے خلاف ایکشن ہوگا آپ ذرا ہسٹری اٹھا لیں آپ کو یاد ہے کہ پیپس پارٹی میں ظلفکار لے بھٹو کی کا تختہ اٹھا گیا ان کی شادت ہوئی میرا خال ہے جو دو چار کا فرق ہو چالیس کے قریب سی اسی کے ممبر تھے تقریبا سیتیس سیتیس چھوڑ گئے تھے لیکن بینظیر بھٹو جب واپس آتی ہے تو وہ ظلفکار لے بھٹو کے اس سہر کو اور پیپس پارٹی کو نہیں توڑ سکے سب سے بڑا جلسہ وہ کرتی ہے لاہور میں اور وہ الیکشن بھی جیتی اٹی اٹھ میں لیکن یہ تو ذرداری مافیا نے اپنی پارٹی کو خود ختم کر دیا نا پیپس پارٹی کو زور زبادہ سیلہ ختم نہیں کر پائے اس سے آگے چلیں جب یہ نواز شیف کو دیل کر کے بھاگ گیا تھا اس ملک میں تو ان کے بطن سے پی ایم ایل کیوں پیدا کی گئی اور سارے کے سارے یہ لوگ بگوڑے بن گئے اور جا کر کے مشرف کی گود میں بیٹ گئے ٹھیک ہے پھر نواز شیف واپس آیا پھر آگے لیکن ہماری پارٹی شتی ترین فضائیت کی باوجود آج اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں چاندیک اگر دو چار پانچ لوٹے بنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا عبرتناک انجام ہوگا چلیں ٹھیک ہے شمزہ وقت ختم ہوگیا سر پروگرام کا وقت ختم ہوگیا آپ کا بہت شکریہ ہے ٹائم دینے کا ناظرین یہ تھا آئی کا پروگرام اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ